بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے زندگی میں جتنے بھی اسازہ کرام آیا ہیں سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں آج عمران خان صاحب کا برٹھڑے ہے اور وہ اپنا سترمی سالگیرہ منا رہے ہیں اور اس وقت کل رات سے پوری قوم نے پوری قوم کے نوجوانوں نے جوشو خروش سے ان کا سالگیرہ وش کی ہے اور ٹویٹر پہ کل رات سے ٹرینڈ کر رہا ہے کہ سالگیرہ خان صاحب مبارک ہو اور عمران خان صاحب اس وقت صرف تحریک انصاف کے ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کی ضد بن چکے ہیں اور وہ اپنی پپولیرٹی کے پیک پہ ہیں اس وقت پاکستانی قوم ان کی ایک آواز پہ ایک کال پہ لبائک کہنے کو تیار ہے اور خان صاحب صرف تحریک انصاف ہی نہیں پوری قوم کی ضد بن گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ دوبارہ وزیرازم آئیں گے اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں جتنے بھی سیاست کا تھوڑا بہت علم رکھنے والے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب دو تہائی اکسریل سے بھی زیادہ ووٹ لیں گے اور یہی خوف ان کے مخالفین کو کھائے جا رہا ہے اور اس لیے وہ مختلف قسم کے ہتگنڈ استعمال کر رہے ہیں اور خان صاحب کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بدلے ان کی پاپولیرٹی دن با دن بڑھ رہی ہے اور وہ خود اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں آج کی دو بڑی خبریں یہ ہیں کہ آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی یا اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہے اور دور رہے گی اور وہ کبھی مداخلت نہیں کر رہی گی اور نہ ہی کر رہی ہے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز کو کل پاسپورٹ ملے اور وہ آج لندن یادرہ کے لیے چلی گئی ہیں مریم نواز صاحبہ اب لندن میں ان فلیٹس میں رہیں گی جو وہ اب تک کہتی آ رہی ہیں کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپورٹی نہیں ہے اور یہ وہی فلیٹس ہیں جن کی وہ رولہ پڑا ہوا ہے اور وہ آج تک ان کی منی ٹریل نہیں دے سکے لیکن باجوا صاحب اور ان کی فول سٹار ٹبر کا شکریہ جو انہوں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے اور وہ روانہ ہو گئی ہیں تو سوال جہاں یہ بنتا ہے باجوا صاحب سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مداخلت نہیں کرے گی اور نہیں کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کی ہے جو کرتی رہی ہے اس کا کیا ہوگا اس کا ازالہ کون کرے گا وہ سب کے سامنے ریزارٹس ہیں جن کے بڑے بڑے کیس سے وہ ختم ہو رہے ہیں وہ ڈار ڈرپوک وہ ڈیل کے علاوہ کبھی آئی نہیں سکتا تھا وہ اس وقت ملک کا وزیر خزانہ بن چکا ہے اور مریم صفدر بھی چلی گئی ہیں نواز شریف کے لیے بھی لیول پلنگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے اور سب کو کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کو نقصان کر کے یہ کیا رہی ہے پاکستان میں اس وقت ایک مسخرہ وزیرعظم ہے اور اس تمام مسخر پن اور تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے افلاتون کا وہ کال یاد آ رہا ہے اور وہ بالکل فٹ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے قانون وہ مکڑی کا جالہ ہے جس میں سے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں لیکن بڑے جانوار اس کو پھاڑ کے گزر جاتے ہیں اور یہ مثال یہ ان کا قول بلکل پاکستانی سیاست پر فٹ نظر آتا ہے کہ جو بڑا چور ہے جن کے پاس بڑے بڑے وکیل کرنے کے پیسے ہیں جن نے بڑا ڈاکہ ڈال ہے وہ تو بچ جاتے ہیں لیکن یہاں چھوٹا چور پھنس جاتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک نیک حکمران دے عمران خان صاحب کی صورت میں اور پاکستان دے نگنی راچگنی ترقی کرے شکریہ